اگلی بار پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کمی ہوگی نگران وفاقی وزراء نے خوشخبری سنا دی نگران وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی نے کہا مہنگائی کم کرنے کے لیے جو کر سکے ضرور کریں گے نگران وزیر تجارت گوھر اجاز بھی آئندہ ماہ سے پیٹرولیم قیمتیں کم ہونے کی نویت دے دی گورنر کامران تسوری بولے ڈالر اٹھائیس سو روپے کی سطح پر آئے گا ذرائع کے مطابعی یکم اکتوبر سے پیٹرول گیارہ روپے اٹھانوے پیسے ڈیزل نو روپے سترہ پیسے سستہ ہونے کا امکان نیپرا نے بجلی مزید مہنگی کر دی فیول ایجسمنٹ کی مطمئن بجلی کی اقیمت تین روپے اٹھائیس پیسیفی یونٹ بڑھانے کی منظوری اضافہ سے ڈسکوز پر کے سارفین پر ایک سو انسٹھ روپے کا بوجھ پڑے گا حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی بجلی سارفین کو اکتوبر دوہزار تئیس سے مارچ دوہزار چوبیس تک چھوہ ماہ کے دوران ادائیگی کرنا ہوگی گیس قیمتوں میں اضافہ کی تیاریاں یکم اکتوبر سے درامدی اور مقامی گیس کی ایک ہی قیمت مقرر کی جانے کا امکان گھریلو گیس کے تیرف میں بھی سقصدی کا خاتمہ متوقع آئندہ ای سی سی زلاس میں گیس تیرف میں اضافہ کی سمری پیش کی جائے گی ذرائع کا دعویٰ عام انتخابات کی تیاریاں تیز الیکشن کمیشن نے نتائج کی وصولی کے لیے سافٹ ویر تیار کر لیا سافٹ ویر پریزائیڈنگ افسروں کے ٹیبلٹس میں انسٹال کیا جائے گا پریزائیڈنگ افسروں کے لیے ایک لاکھ ٹیبلٹس محکمہ چماریات فراہم کرے گا پریزائیڈنگ افسر ٹیبلٹس کے ذریعے پولنگ سٹیشنوں سے نتائج ریٹرننگ افسروں کو دیں گے انتخابات سے مطالق کچھ لوگ الجھنے پیدا کرنا چاہتے ہیں نگران وفاقی وزر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں الیکشن کمیشن جنوری میں الیکشن کا اعلان کر چکا آئندام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو تمام وسائل فراہم کریں گے مزید کہا نواز شریف کی واپسی پر آئین و قانون کے مطابق سلوک ہوگا نواز شریف کی واپسی کا جواب حکومت نے نہیں آئینے دینا ہے نواز شریف جیل توڑ کر نہیں اس وقت کی حکومت کی اجازت سے گئے تھے لیندن میں مسلم لگنون کے مشاورتی اجلاس میں اہم فیصلے آئندہ آم انتخابات کے بیانیے اور منشور کے لیے مسلم لگنون نے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے سی ای سی ممبران سے تجاویز طلب کر لیں سینئر رہنماؤں نے رائے دی مسلم لگنون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی پر عوام کو معاشری ریلیف کا بیانیاں ہونا چاہیے پارٹی قائد رہنماؤں کے تحفظات خود دیکھیں گے نواز شریف کی رہنماؤں کو صرف معاشری اہداف کی جانب توجہ مرکوز رکھنے کی ہدایت پیپلز پارٹی نے انتخابی ٹکٹوں کے اجرا کے لیے پارلیمانی بورڈ کا اعلان کر دیا وستی پنجاب میں راجہ پرویز اشرف اور فیصل صالح حیات سمیت سترہ ارکان بورڈ کا حصہ خیبر پختونخواہ کے لیے پارلیمانی بورڈ میں امجد آفریدی محمد علی اور آزم آفریدی سمیت چودہ ارکان شامل کسی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے نہیں روکا گیا نگرہ وزر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نیو یارک میں ایٹرویو کہا نو میں کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی قانونی مسائل عدالت میں ہی تیہ ہونے ہیں عدلیہ کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے انوار الحق کاکڑ نے جلد بجلی بلوں میں کمی کی نویت سناتے ہوئے کہا حکومتی کارروائیوں سے مہنگائی کنٹرول اور اشیاء کی اقیمتیں کم ہوئیں بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری پر آمادہ ہیں نیب ترمیمی آرڈننس کی زد میں آئے اسی ریفرنسز کی دوبارہ منتقلی نیب نے دو روز میں شوالیس ریفرنسز کا ریکارڈ اسلام آباد کی احتساب عدالتوں میں جمع کرا دیا باقی کیسز پیر کے روز جمع کرائے جائیں گے نیب ذرائقہ کہنا ہے کہ ریفرنسز کی منتقلی کے بعد جلد از جلد عدالتی کارروائی کے لئے کوششیں کی جا رہی ہیں اپنی سرزمین کا دفاع کرنا جانتے ہیں چاہتے ہیں سرحد پار سے ہونے والے حملے روکنے کے لئے قابل حکومت اپنا کردار ادا کرے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی پاکستان مشن میں نیوز بریفنگ بولے کہ بھارت دیشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے کینیڈا مستق رہنما کے قتل نے دنیا کی آنکھیں کھول دیں دنیا بھارت کی ریافی بھی دیشت گردی پر بھی خاموش نہ رہے ہندو تواج جیسے نظریات نے دنیا میں اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دیا تدارک کے لئے عالم برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے عم قائم کرنا ہے تو مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا نگران وزیر اطلاع بلوچستان جان اچک زہین نے کہا ہے نگران وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں بھارت کو بے نکاب کر دیا میڈیا سے گفتگو میں بولے بھارت بلوچستان میں دہشت گردی میں براہ راست ملوث رہا دنیا کو معلوم ہو گیا بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسلہ دھار بارش ہر طرف پانی ہی پانی سڑکیں ندینالوں میں تبدیل ٹرافک کی روانی متاثر شہری گاڑیوں کو دھکا دیتے رہے لاہور کی سڑکیں تالاب میں بدل گئیں انڈروپاسز بھر گئے سب سے زیادہ بارش گلشون راوی میں 142 میلی میٹر ریکارڈ کئی علاقوں میں بجلی بھی غائب ملتان، سرگودھا، فیصل آباد، گجرہ والا اور راولپنڈی میں بھی بارش ہوئی محکمہ موسمیات نے پیر کی سب تک بارش جاری رہنے کی پیش کوئی کر دی نگران وزیر علا موسن اکوی کا متعلق قائداروں کو ہنگامی صورتحال کے پیش نظر تیار رہنے کا حکم کراچی میں کسٹم، رینجرز اور پولیس کی بڑی کا روایی ایم اے جنار روٹ پر بڑی مارکیتوں کے گوداموں پر چھاپے کروڑوں روپے مالیت کا کپڑا اور سمگل شدہ سامان پکڑا گیا کپڑا مزید قانونی کا روایی کے لیے کسٹم حکام کے حوالے بجلی چوری روکنے کے لیے کر رواییاں ملک بھر میں دو ہزار تین سو ایک بجلی چور گرفتار پندرہ ہزار سنتالیس ایف آئی آر درج کی جا چکی ملک بھر میں بجلی چوروں سے آٹھ ارب کے قریب ریکاوری ہو گئی دوسری جانب حکومت اور سرکاری ادارے بھی بجلی کے نادہ ہندگان میں شامل وفاق آزاد کشمیر حکومت اور سرکاری ادارے آئی اسکو کے اسی ارب روپے کے نادہ ہندہ آئی اسکو نے سرکاری نادہ ہندگان کے خلاف بھی کارروائیوں کا فیصلہ کر لیا خیبر پختنخہ کے تعلیمی نظام میں دعویوں کے باوجود بہتری نہ سکی دور جدید میں بھی درجنو سکولز میں بنیادی سہولیات کا فکتان اساتذہ کی شدید کمی بھی نئی نسل کی تعلیم و تربیت میں بڑی رکاوٹ چھ فیصد سکول پانی آٹھ فیصد چار دیواری اور چودہ فیصد بجلی سے محروم کچھ سکولز کی چھت بھی نہیں ایڈوکیشن مانیٹرنگ ایتھارٹی کے مطابق صوبے میں سات سو اٹھتر پرائمری میڈل ہائی سکول غیر فال ہیں نائنٹی ٹو نیوز حقائق سامنے لے آیا فشاور میں ایم ڈی کیات کے امتحان میں نقل جی آئی تی رپورٹ میں انٹری ٹیس دوبارہ لینے کی سفارش مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ میں ٹیسٹ ایٹا کی بجائے خود خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں لے جانے کی تجویز دے دی گئی ملک کے کئی لاکھوں میں آشوب چشم کی وبا شدت اختیار کر گئی لاہور میں بزید کئی افراد آشوب چشم میں مبتلا آشوب چشم میں ملتان سمیت جنوبی پنجاب کو بھی لپیٹ میں لے لیا آئے روز آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ٹی پی باہرین کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے مرز سے بچا جا سکتا ہے نگران وزیرعالہ سندھ کا سیون شریف کا دورہ مقبول باقر کے لال شہواز قلندر کے مزار پر حاضری پھولوں کی چاتر چڑھائی مقبول باقر کا سید عبداللہ شاہ میڈیکل سائنسز اسپتال کا بھی دورہ مختلف وارڈز کا معاینہ اور مریضوں کی آیاتت پھیکھی اور بلوچستان میں پشتون کلچر ٹیپر ثقافت کے رنگ بکھر گئے مرد و خواتین سمیل ہر عمر کے افراد نے اپنی ثقافت سے مزہین کپڑے زیبتن کیے کوئٹا میٹروپلیٹن میں ثقافتی اشیاء کی نمائش توجہ کا مرکز دھول کتھاب پر روایتی راکسوطن اور دھنڈار نے محفل کو چار چاند لگا دیئے موسیقی